ناظرین آدھا پی نیوز ہیڈلینز کے ساتھ میں بشیناس پہلے دن بر کی کچھ اہم خبروں پر ایک نظر نیوزی لیٹ داشتگارت پر فردی جرم آئید قاتل کو عبرتناک سزا ملے گی ایس پی نائلہ حسن میروائز کی تنگ طلبی قابل مضمت نئی دلی میروائز کے منصف کا خیال رکھے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی واحد سیاسی جماعت جس نے نئی دلی کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی محبوبہ مفتی پرامن انتخابات کو یقینی بنانے کے لئے بڑے پائمانے پر ہو سکتا ہے کریک ڈاون سیکیورٹی ایجنسی کی تازہ چھانبین چھے سو پچاس اساتیزہ سکنجے میں جماعت اسلامی پر پابندی سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں سجاد گنیلون سادنہ ٹانل کی مانگ کو لے کر تحصیل کرنا میں تالہ بند ہر تال شپین میں جنگ جون کے ہاتھوں خاتون ایس پیو جان بہاک نیوزیلین مجید میں قتل و گارت پر تجارتی اور سماجی تنظیموں کا کشمیر میں احتجاج رامبن میں دلدو سڑک حادثہ گیرہ افراد جان بہاک دو زخمی منشاعت کے خلاف پولیس کا جنگ جاری جمعہ باری مقدار میں پھیکی زبد اب خبریں تفصیل کے ساتھ نیوزیلین میں مساجد میں حملہ کرنے والے سفید بھام قادامت پسند مسیح برنٹین کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ملجم پر قتل کی فردی جرم آئید کر دی گئی عدالت نے ملجم کو ریمان پر تحویل میں رکھنے کا حکم دیتے ہوئے اگلی سماعت کے لئے پانچ اپریل کی تاریخ مقرر کر دی گئی پولیس اگلی پیشی پر ملجم کے خلاف مزید الزامات آئید کر سکتی ہے مقامی میڈیا کے مطابق پولیس نے داشتگارد کے دیگر ساتھیوں کو بھی حراست میں لیا ہے جنہیں بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا اس دورہ نیوزیلین پولیس کی اس اس پی نائلہ حسن نے حملے میں مارے گئے لوہاکین سے اظہر تاجت کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آور داشتگاردوں کو سکت سے سکت سزا دی جائے گی انہوں نے کہا کہ مجھے فقر ہے کہ میں مسلم ہوں اور نیوزیلین پولیس کی لیڈر ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو peace and blessings be upon you الحمدللہ الحمدللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ مجھے آپ کو یہ جعلیٰ کا مجھے لگتا ہے اور مجھے گیرے کی آمکھیں ہم مجھے رہے ہیں اور کے لیڈیونی مجھے اوپنے pollutants نیشنل کانفرنس جنرل شکری علی محمد ساغر نے کہا کہ میروائز عمر فاروق ایک مذہبی رہنما ہے میروائز کی منصب کی ہر کوئی عزت کرتا ہے ان کے ساتھ لوگوں کی جو مذہبی وابستگی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں نئی دلی جس طرح سے ان کی تنگ طلبی کر رہی ہے وہ بالکل غلط ہے دس پیونوں سے وہ آ رہے ہیں واض پڑھ رہے ہیں جہاں ماجید میں واض پڑھ رہے ہیں ان کا ایک منصب ہے جس کی ہر کوئی عزت کرتا ہے سیاست ایک طرف چھوڑیے ایک مذہبی جو ان کے ساتھ وابستگی ہے لوگوں کو اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لہذا جو بھی گورنمنٹ آف انڈیا نے یا دلی نے جو یہ سٹپ اٹھایا ہے یہ غلط ہے مذہب محتسکی کی جانے چاہیے اگر میروائز خود کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ انفارمیشن چاہے کچھ پوچھنا ہے دلی لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک مجرم نہیں ہے وہ ایک میروائز ہیں ایک ریل جو سکالر ہے ڈاکٹر انہیں حاصل کیا ہے ڈاکٹر عمر فاروق ان کو کہا جاتا ہے اس نام سے یاد کیا جاتا ہے لہذا میرے خیال میں دلی کو اس میں آکر نہیں دکھانی چاہیے اگر کچھ پوچھنا ہے جو جیسا کہ خود میروائز کہتے ہیں وہ مجھے یہاں پوچھ سکتے ہیں دلی میں اس کو لینا اور جو سیکیورٹی سنیرو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پی ڈی پی صدر محبوبہ مبتی نے لوگ سبا انتخابات سے متعلق تیاریوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے لیے ہر جماعت کو تیار رہنا پڑتا ہے اور پی ڈی پی بھی اپنے طور پر تیاروں میں جھٹی ہوئی ہے انہوں نے بتائے کہ بدقسمتی سے آج تک ہر سیاسی پارٹی نے دلی کی ہاں میں ہاں ملائی تاہم صرف پی ڈی پی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے بابائیں کی دول مسئلہ کشمیر پر نئی دہلی کی توجہ مبزول کروائی کہ جو بھی جماعتیں یہاں رہی ہیں مین سٹریم میں وہ ہمیشہ دلی کی بولی بولتے تھے وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی بات کرتے تھے الہیدی کی پسندوں کے اوپر جو ہے ان کو جیل میں ڈالنے کی بات کرتے تھے تو پی ڈی پی پہلی ایسی جماعت ہے جس نے یہ کہا کہ جمہور کشمیر کا مسئلہ ہے اس کا حل ڈونڈنا ہے پاکستان سے بات کرنی ہے الہیدی کی پسندوں سے بات کرنی ہے اور جماعت اسلامی ایک سوشو پولٹیکل آرگنائزیشن ہے ان کو خامہ خامہ پکڑ کے بند نہیں رکھ سکتے آپ ان کے سکول آپ بند نہیں کر سکتے اہلیدیس لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہی کر سکتے اسی طرح جو باقی جو معاملات ہیں جیسے ہم نے نوجوانوں کے خلاف ایف آئی آر واپس لیے بی جے پی اس کے خلاف تھی اسی طرح ہم نے سیز فائر کرنے کے لئے کوشش کی بی جے پی اس کے خلاف تھی تو یہ تمام جیسے جو ہیں یہ جمہو کشمیر کے حق میں ہم نے کی تو اگر جمہو کشمیر کے حق کی بات کرنا جمہو کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے بات کرنا یا یہ کہنا ہے کہ جماعت اسلامی پہ بین نہیں لگنا چھئے یہ بہت ہی فلائے عام کا کام کرتے ہیں تو اگر اس کے لئے ہمیں دیش دروہی کہا جائے تو میں کیا کہوں پھر بی جے پی کو دری اصنا راولپورہ سرینگر کے فاروق احمد ڈار اور تاریک احمد بٹ نے اپنے ساتھیوں سمیت پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کی ہے فاروق احمد بٹ نے پچھلے اسمبلی الیکشن میں بحثتی آزاد امیدوار الیکشن لڑا تھا پی پلس کانفرنس چیئرمن سجاد گنیلوں نے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی جوڑی کو تبی اتحاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ محمد مقبول بٹ اور محمد عفضل گورو کو تقتدار پر چڑھانے کے موقع پر دونوں پارٹیاں مرکز اور ریاست میں اقدار کی کرسی پر برجمات تھی انہوں نے حکومت کی طرف سے جماعت اسلامی پر پابندی آئید کرنے پر اپنے رد عمل میں بتائے کہ ایسے اقدامات سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں گزشت دنوں منظر عام پر آئی ریپورٹ جس میں سرکاری ملازمین اور اساتیزہ پر نیا کریک ڈاؤن شروع کی جانے کا اندیہ دیا گیا تھا پر بولتے ہوئے سجاد گنی لون کا کہنا تھا کہ اس طرح کے اقدامات کو قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا سادنہ ٹانل کی مانگ کو لے کر کل تحصیل کرنا میں تالہ بند ہر تال کی گئی جس دوران کرنا تحصیل میں تمام کاروباری ادارے دکانے اور سرکاری محکمیں بند رہے اس دوران ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر اتجاری جلوس نکالیا اور اعلیٰ حکام خاص کر گورنر سے اپیل کی کہ سادنہ ٹانل کی تعمیر کے لئے اپنا فرض ادا کریں پیش کرنا سے ہمارے نمائندے اردوست قدوسی کی یہ ریپورٹ جو ہماری سادنہ ٹانل کا دے رہنا مانگ ہے جو ہم گورنر انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری ٹانل کا مسئلہ جلد جلد حل کیا جائے اگر ہم چاہیں گے کہ ہم الیکشن کا بھی بائی کارٹ کریں گے مجبور ہے اور ہم کر کے رہیں گے اگر ہمارا متحل نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہمارے سادنان صاحبی ہوئی ہیں ہمارے لوگ اپنے کرنا تحصیل دار صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا جو مدہ ہے جو آپ کی آج کا پروٹسٹ ہم نے کیا اس کو اپنے اوپر والے ڈی سی صاحب اور ڈی سی صاحب کو چاہیے ڈویجنل کمیشنر صاحب تک اور گورنر صاحب تک ہمارا یہ جو ہے مدہ وہاں تک پہنچانا چاہیے رامبن میں ہفتے کے روز ایک دلدو سڑک حادثے میں ایک تین مہ کے بچے اور ساتھ خواتین سمیت گیرہ افراد از جان جبکہ چار دیگر زخمی ہوئے تفصیلات کے مطابق رامبن کے چندرکوٹ راجگر روڈ پر ہفتے کی صبح ایک مسافر بردار گاڑی ایک گہری خائی میں جا گری جائی وائردہ پر پانچ مسافر موقع پر ہی حلاک جبکہ آٹھ دیگر زخمی ہوئے جس دوران مزید چھے ہسپتالوں کی منتقل کے دوران دم توڑ بیٹھے گورنر ستیپال ملک نے اس حاج سے پر گہرے رنجو گم کا اظہار کرتے ہوئے مولکین کے لاوہکین کے ساتھ ہمردادی کا اظہار کیا ہے سابق وزیر علیہ محبوبہ مبتی ریاست کے سابق وزیر سید محمد علتہ بخاری نیشنل کانفرنس کے صدر فارق عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے ہی نائبی صدر عمر عبداللہ سمیت متدد سیاسی و سماجی شخصیات نے رام بن سڑک حادثے میں ہوئے جانی نقصان پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے پولیس نے منشیات کے خلاف اپنا کریگڑن جاری رکھتے ہوئے نگروٹا میں کل جمہور پولیس نے مصدقہ اطلاع پر ایک بڑی کامیابی کے دوران ایک ٹرک سے تلاشی کاروائی میں پنتالیس کوئنٹل پھیکی ضبط کی ہے ایک بڑی کامیابی ملی جب ایک انفرمیشن کے اوپر نگروٹا پولیس نے ایک ناکہ لگایا تھا ٹول پلازا کے پاس تو وہاں پہ ایک ٹرک پکڑا گیا اُس ٹرک میں جب سرچ کی گئی تو ہمیں لگ بگ ایک سو چراسی بیک پاپی سٹو جو ہے جس کو اب فکی بھی کہتے ہیں وہ ملے تو اُس کی جو ٹوٹل ویٹ ہے جو اب تولہ گیا تو 4,050 کیجی 4,050 کیلو تو اس کو لے کے آ رہے تھے یہ لوگ کشمیر سے لے کے آ رہے تھے دو ایکیوز اس میں انوال جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں ایک کا نام ایک کا نام ہے ملکیر سنگھ جو کہ کپور تلاکہ ہے دوسرے کا نام ہے کلویندر سنگھ یہ بھی کپور تلاکہ ہے تو اس کے علاوہ رس پورا میں بھی کلا آپ کو پتا چلا ہو لگ بگ 1400 کے قریب کیپسول جو کہ یہاں ڈسٹی بیوٹ ہونے تھے یوز ہونے تھے وہ پکڑے گئے ہیں ایسو جی نے ایک نبروٹہ میں ہم نے ایک بڑی کامجابی حاصل کی جس میں ساڑھے تین کلو گرام کے قریب چرس پکڑی گئی ہے اور اس کے علاوہ کل ایک کشمیری لڑکہ اور ایک رامبن کا لڑکہ بھی آر ایس پورا میں پکڑا گیا جن کے پاس سے ہمیں یہ جو پاپی سٹراؤ ہے وہ ریکاور ہوئی ہے نیوزلینڈ میں مساجد پر حملے کے خلاب احتجاج کرتے ہوئے کشمیر ٹریڈرز اور سماجی تنظیم رحمت العالمین نے اس واقع کو عالم انسانیت کے لئے ایک سیاہ علمیہ قرار دیا فیڈریشن کے صدر حاجی محمد صادق بکال نے واقع کو پستانیت اور نسل پرستی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ واقع سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاب عداوت کس حد تک پہنچ گئی ہے نیوزلینڈ کے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں نیوزلینڈ کے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ جو نیوزلینڈ میں گنڈا کر دی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ یہودی کی طرف سے عیسائیو کی طرف سے کشمیر اقنامک علائنس نے اس کے حوالے سے آزے پروٹسٹ رکھا تھا اس چیز کو ہم مذہبت کرتے ہیں آپ دیکھیں وہ یہودی مجید میں گس کر نمازیوں پر اس نے ادادن فائرنگ کی درندہ پن دکھایا اس نے جانورہ پن اس نے دکھایا یہ چیز مذہبت کے قابل ہے اور میرے مسلمان بھائیو عالمی نسانیت کے لیے ایک ایک آواز اٹھاؤ تاکہ آپ ہمیشہ مسلکوں میں بڑھے رہو اور ہم اسی طرح مرتے رہے اس پر آکے بھی دیکھیں جہاں بھی جاتے ہیں مسلکے میں مسلکے میں کس نے کتنے رکعت پڑے کس نے کتنے منفل پڑے اور اسی مسلے میں ہم پڑھ کے اس مسئیبت میں آج یہ دن دیکھنا پڑتا ہے کوئی اس کی حیثیت نہ تھی اس ملول کی حیثیت نہ تھی کہ وہ ہمارے پچاس مونوں کو ادھر شہید کرتا لیکن ہماری کمزوری ہے عالمی ناظرین اگر آپ بھی ہمارے پی نیوز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے علاقے کی کسی بھی خبر کو موگل سے ریکارڈ کیجئے اور سات سپر سپر چھے چار آٹھ سپر تین دو ناؤ پر واٹس اپ کیجئے اگر ہمارے ادارے کو آپ رقم پسند آیا تو آپ پی نیوز کا حصہ ضرور بنیں گے مزید تفصیلات کے لئے آپ نام چار ایک نام صفر دو سات آٹھ آٹھ سات پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختان کو پہنچا اجازت دیجئے خدا حافظ